السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہم سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شدات علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے فواد چودری صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا ہے اور ان کی سن ہے پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیکوز اف اس پرسنل ریزنز ہی از لیوینگ دو پالیٹکس اور ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی سے انہوں نے ریزائن کیا ہے اپنی پوزیشن سے اور عمران خان صاحب کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ بہرحال ایکسپیکٹڈ تھا پہلے بھی لوگ اس حوالے سے چیمگویاں کر رہے تھے کہ اب نیکسٹ شاید ان کی باری ہے اب مزید آگے دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں باقی جو لوگ ہیں سرکردہ ان کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں شہباز گل صاحب تو پہلے اڑنچو ہوئے پڑے ہیں امریکہ میں اس پہ عمران خان صاحب کا ایک ہنگامی یا ارجنٹ ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے جو انہوں نے اپنے میڈیا پہ دیا ہے اپنے میڈیا سیل پہ جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے گھر کے جو انٹرنیٹ ہوئے رہے ہیں وہ سارا کاٹ دیا گیا ہے اور ان کو بڑا افسوس ہے اس حوالے سے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک فرعونیت کا سامنا ہے ان کو اور ان کی پارٹی کو اور جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا وہ پوائنٹ اف یو سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے لیے مسئلہ ہے شیری مزاری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا گیا زدقوب کیا گیا ان کو اور ہی سپورٹڈ کے ٹھیک ہے جی وہ الادہ بھی ہو جائیں تو خیر ہے باقی جو انہمین ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے اس پہ بھی انہوں نے بات کی اس پہ مزید ڈسکیشن ہم کریں گے بہرحال خواد چودری صاحب نے دھوڑا لاشڑیا نے سرپٹ بہرحال اس میں کیا کہا سکتے ہیں اس میں یہ کہ جن لوگوں کے اوپر گزرتی ہے وہ ہی اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو پارٹی ممبران ہیں جو ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے لوگ چیمگویاں کر رہے ہیں فیاضل حسن چوہان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کل کی ہیں اس پہ بھی لوگوں نے کافی لہے دیکھی ہے کہ یہ کوئی ان کا تکھ بنتا نہیں تھا ٹھیک ہے وہ پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے لگتا یہی ہے کہ جو پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو وائپ اوٹ کیا جائے ان کی پارٹی کو عمران خان صاحب کو بھی سائیڈ پہ کیا جائے منصور علی خان صاحب کا کل میں ایک بیان پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ لگتا ایسے تھا کہ جب انہوں نے انٹرویو گیا تو عمران خان صاحب کو دو چیزوں کا بڑا خدشہ ہے ایک تو یہ کہ ان کو مار دیا جائے گا دوسرا یہ کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو بھارا this is tough time I believe عمران خان صاحب اور ان کے جو چھانے والے ان کے لیے لیکن جس بھی طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے questionable ہے اور جو پارٹی ممران ان کو بار بار چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کی پرسنل مجبوریوں ہو سکتی ہیں ان کے فیملیز کی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن لوگ ان کا مزاق بھی بڑا اڑا رہے ہیں یہ اس وقت جب ضرورت تھی کہ یہ لوگ ساتھ کھڑا ہوتے ہیں یہ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں let's see what happens next and we'll keep you guys posted السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ